موسیقی سلوات موسیقی حضرت ایک مرہومہ کے سالہ سواب کی مجلس ہے جس سے خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا آزم باقری صاحب اور خطابت سے قبل پیشخانی کے فرائض پہنچام دیں گے جناب آدلاؤزر صاحب ایک مرتبہ سورہ احمد اور تین مرتبہ سورہ اقلاعص پڑھ کر مرہومہ نکھت فاطمہ بنت حسن امام صاحب کی روح کو حصال کر میں گزارش گزار ہوں پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب صادق اصغر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مومنین کو اپنے کلام سے نواز دیں اقلاعص پڑھ کر رہا ہوں چوتھے امام کے پھر سے مصارب سماتھ فرمائن یہ سوچتا ہوں کہ آبے کا حال کیا بھوگا یہ سوچتا ہوں کہ آبے کا حال کیا بھوگا عصیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا عصیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا ہر نا جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا نا جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا گلے کی تاکنے عابد کو کیا جھکانا تھا جاتے ہی خون رونے لگا گلے کی تاکنے عابد کو کیا جھکانا تھا ہر وہ اپنے خوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ اپنے خوئے ہوئے خلال ڈھونڈتا ہوگا وہ ظلم دیکھے کہ سجاد نے حسین کے بات وہ ظلم دیکھے کہ سجاد نے حسین کے بات ہر مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا ہر مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا وہ یاد کری تٹھو ہوگا گا وطن کی شاہی کو وہ یاد کری تٹھو ہوگا وطن کی شاہی کو ہر بہن کو دفر جو پردیس میں کیا ہوگا ہر بہن کو دفر جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں اب میں گزار ہوں حجت الاسلام آلی جناب مولانا عاظم باقری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے قطاب سے مومنین کے قلوب کو منہ اوپر پرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم حسن و عملا وہو العزیز الغفور صلاة پر دیں محمد علیہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نگہت فاطمہ بنت حسن امام کی روح کو اشسال فرما دے صلوات پر دیں محمد و علی محمد خلق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذاتِ گرامی کہ جس کے دستِ قدرت میں تمام جہان کا اختیار ہے بے یدہل ملک جو بھی ہے سب کائنات اسی کے ہاتھوں میں ہے وہو علا کل شہن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللذی خلق الموت والحیات وہ ہے تمہارا خدا کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے کیوں خلق کیا ہے لے ابلو اکم ایوکم احسن و عملہ تاکہ پرکھا جا سکے امتحان لیا جا سکے دیکھا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کو انجام دینے والا کون ہے یعنی یہی سے ہمیں جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ خدا و اندعالم نے جو موت و حیات کو خلق کیا ہے یہ موت و حیات بلکہ کائنات میں کوئی چیز بھی ابس خلق نہیں کی گئی یعنی ایک پتہ بھی ایک ذرہ بھی بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا گیا ہے آپ کائنات میں کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں جو بھی خلق کیا ہے اس کا مقصد ہے لیکن یہ جو زندگی اور موت ہے کیونکہ ہمارے یہاں عام طور سے مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا مثلا ہم نے اب اتنی دولت کما لی اتنا ہمارے پاس پیسہ آ گیا اب ہم اپنی زندگی میں کامی آگئے ہیں کسی کے پاس اقتدار ہے بہت اچھی پوسٹ پہ ہے وہ وہ کسی ملک کا سربراہ ہو جائے کوئی اچھی اس کو منسٹری مل جائے یا کسی جگہ بھی اس کو حکومت مل جائے تو وہ یہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کامیاب زندگی کیوں کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے اور ہم کو اقتدار مل گیا اور ہم نے اتنے سال تک فلا خطے پر حکومت کی لہٰذا ہماری زندگی کامیاب ہے کسی کوئی اس دنیا میں حکومت نہیں ہے اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس قوتِ بازو ہے طاقت ہے وہ اس بات پر خوش رہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم اس لئے کامیاب ہیں کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے قوتِ بازو ہے ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں یعنی یہاں آدمی کو ناز ہوتا ہے تو دولت پہ ناز ہوتا ہے آدمی کو ناز ہوتا ہے تو اپنے اقتدار پہ ناز ہوتا ہے آدمی کو ناز ہوتا ہے تو اپنی قوتِ بازو پہ ناز ہوتا ہے لیکن خدا یہ اشارت فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے یہ جو ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے یہ اس لیے خلق نہیں کیا ہے بلکہ موت و حیات کو اس لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ پہچانا جائے کہ تم میں بہترین عمل کو کون انجام دے رہا ہے اب اگر کسی کے پاس طاقت ہے اور اس طاقت کا اس نے صحیح استعمال کر دیا تو وہ احسن عمل کا مزداغ بن جائے گا لیکن اگر اس طاقت کا اس نے غلط استعمال کیا تو ظلم کا مرتقب ہوگا لہٰذا اب جو خلقت کا مقصد تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے کسی کے پاس دولت تھی جیسے آج کل ہمارے ملک میں حالات ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں لیکن وہیں جہاں بہت سے لوگ پریشان ہیں وہاں پہ دوسری طرف بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دولت ہے تو ایسے موقع پہ جن لوگوں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کر لیا تو انہوں نے اپنی دولت کا مصرف صحیح کیا ہے کیونکہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ دولت نہ کمائیے یا آپ اختیار حاصل نہ کیجئے نہیں آپ دولت کمائیے لیکن اس دولت کو صحیح راستے پر خرچ کیجئے اگر صحیح راستے پر خرچ ہوتی ہے تو حسن عمل کا مزداغ بن جاتی ہے اور اگر غلط راستے پر خرچ ہوتی ہے تو پھر جو مقصد خلقت ہے اس میں آپ کامیاب نہیں ہے یعنی جو خدا کا امتحان ہے اس میں آپ فیل ہو جائیں لہٰذا بہت سے لوگ تھے اس دور میں جنہوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی انسان جیسے بھی جس طرح سے بھی ہو سکے وہ کسی نہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے آکے بھری دوپہر میں کھڑا ہو جائے اور مدد کرے اور کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ دوپہر میں کھڑا تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس دولت ہے وہ اپنی اس دولت کے لیے لوگوں کا سہارا بن سکتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہمیشہ محنت کرنا ہے تمہیں کبھی بھی محنت سے نہیں پیچھے ہٹنا ہے اور جب تمہارے پاس دولت ہو تو تمہاری کوشش ہونا چاہیے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کی جائیں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ایک دم مجبور بیٹھ جاؤ اور ہر وقت انتظار کرو کہ کوئی آئے اور مدد کرے نہیں نہ تم سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں سنتظار میں رہو کہ تمہیں آگے کوئی مدد کرے اور جس کے پاس دولت ہے اس سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم پیسہ رکھ کر بیٹھے رہو اور کسی کے مدد نہ کرو ادھر سے بھی کوشش ہونا چاہیے ادھر سے بھی مدد ہونا چاہیے سلوات پڑھ دیں محمد وعالمان لہٰذا مقصد خلقت کیا ہے مقصد خلقت یہ ہے اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے دیکھ اس میں جو آزمائش کی بات کی گئی ہے تو یہ تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے اس آزمائش میں استمرار ہے برابر یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا وعند عالم نے کچھ خاص بندوں کے لئے آزمائش کو رکھا ہے نہیں خاص بندوں کے لئے آزمائش نہیں ہے صرف بلکہ آزمائش ہم سب کے لئے ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم سب کو امتحان دینا ہے اور اسی آزمائش کے وقت ہمارے جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں جب امتحان ہوتا ہے تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی اچھی صفات پائی جاتی ہیں جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ کتنا قائدے کا بنتا ہے یا پھر یہ بندہ ایسا ہے جو مشکلات سے گھبرا جاتا ہے دیکھیں ایک چیز ہے سبر اور ایک چیز ہے شکر سبر اور شکر دونوں کی بہت زیادہ تاقید کی گئی مقام آزمائش میں یہ جو موت اور حیات ہے اس میں ان دونوں چیز کا امتحان ہو جاتا ہے خدا حیات دے کر ہمارے شکر کو آزماتا ہے موت دے کر ہمارے سبر کو آزمان لیتا ہے سلوات پڑھنے پر محمد عالمان کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا بہت عزیز رخصت ہو جاتا ہے ہمارے لئے بڑا سخت ہے کہ جس کو ہم بہت چاہتے ہوں وہ ہم صرف دور ہو جائے رخصت ہو جائے لیکن یہاں پر خدا امتحان لے رہا ہے موت کے ذریعے ہمارے ایک عزیز کی ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ اس مقام پہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں اگر ہم نے صبر کر لیا تو ہم کامیاب ہیں وہیں دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں زندگی دیتا ہے اب اگر خدا نے ہمیں زندگی دی ہے تو پھر یہاں پر بھی ہمارے شکر کا امتحان ہے کہ اگر خدا نے تمہاری رسی میں ڈھیل دی ہے اگر تمہاری زندگی اور نعمتوں میں فراوانی ہے تو تم ان نعمتوں کا کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہو اور ان نعمتوں پر کس طرح سے خدا کا شکر ادا کرتے ہو لہٰذا جب ہم ہر طرف دیکھتے ہیں دنیا میں آئے دن اور آج کل جو سخت حالات ہیں اس میں روز ہی خبریں ملتی ہیں کہ اتنے لوگ ہزار ہزار لوگوں کے مرنے کی خبریں مختلف ملکوں سے آتی ہیں وہ بھی کسی ایک خاص مرض میں تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہرحال اس وقت اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو زندگی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جو زندگی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ابھی جہاں ابھی گفتگو ہو رہی تھی جس بستی سے تعلق ہے جن کی مجلی سے سالح صاحب کی ملہومہ کی جو بستی ہے وہاں ابھی ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اٹیک پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ جو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک آدمی ہمارے سامنے کل تک بیٹھا تھا آج ہم اس کو فون کر رہے ہیں پتہ جلا نہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے یعنی یہ جب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ موت بہرحال آنے کل نفس زائقت الموت اور یہ بات بھی سب مانتے ہیں کہ موت حتمی ہے اور سب یہ بھی مانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں سب لوگ مانتے ہیں کوئی بھی آپ کسی سے سوال کیجئے کہ زندگی کیا ہے تو کوئی یہی کہے گا اور آج کل تو خاص کر کے بھئی یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آج کل تو اگر کوئی بہت پیسے والا بھی ہے اور وہ اپنے روپیے پیسے لے کے بازار جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بازار سے سامان نہ لائے موت خرید لائے جو حالات چل لیں تو آدمی لاکھ اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں چونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے روپیہ ہے پیسہ ہے اقتدار ہے یہ ہے وہ ہے کہے گا کہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور موت یقینی لیکن علمیہ یہ ہے کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ساری تیاریاں اس کے لئے ہوتی ہیں اور جس کے آنے کا سب کو یقین ہے اس کے لئے جلدی کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں موت نہیں آنا لیکن اس موت کے لئے ہم تیار کتنا ہے زندگی کے لئے تو ہم اس طرح سے تیار رہتے ہیں کہ ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ہم صرف پچاس سال نہیں بلکہ سو سال تک دیکھ کے چلتے ہیں بلکہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی وہ رکھتے نہیں ہیں کہ وہ اتنی دولت آگئی ہے زندگی کے لئے کافی ہے نہیں وہ ساہتے ہیں کہ اور زیادہ ہو جائے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے لیکن وہ موت جو یقینی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اس کے لئے ہمارے یہاں کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اور روز اسے تجربے ہو رہے ہیں اسی چیز کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے عملا زبان سے سب لوگ یہ کہتے ہیں لہٰذا جہاں معصومین کی بھی جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ جیسے آپ کو ہمیشہ جینا ہو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس طرح سے زندہ رہو کہ کل مر جاؤ گے نہیں آپ زندگی گزاری ہے کہ ہاں ہم کو ابھی زندہ رہنا ہے لیکن دوسری طرف موت کے لئے بھی اسی طرح سے تیار رہی ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو افسوس نہ ہو کہ فلان کا وہ پیسہ ہم نے نہیں دیا تھا ڈھما کے اتنا حق ہمارے ہوئے بیٹھے ہیں بہت سے جو پیسہ تھا تو ہم نے سوچا تھا پیسہ اب جب جمع ہو جائے اور جمع ہے تو فیلحال ابھی رہنے دو جب زندگی کے آخری وقت آئیں گے تو حج کر لیا جائے گا جب آخری وقت آئے گا تو دوسرے نیک کام کر لیا جائیں گے یہ جو ساری چیزیں ہم نے آخری وقت کے لئے چھوڑ لکھی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہ خود ہمارے قول اور فیل میں تضاد پایا جا رہا ہے خدا اس بندے کو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کبھی بھی اچھا نہیں کہتا ہے کہ جس کا قول کچھ ہو اور اس کا فیل کچھ اور ہو سلوات پڑھ دیں بر محمد وعالیم اور پھر اس آیت میں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ وہو علا کل شہین قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اس کے ہاتھوں میں تمام اختیارات تو یہ شاید بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیاوی حکومتیں ہیں یہ جو صاحبان اقتدار ہیں یا جو تمہارے پاس روپیا پیسہ جو حکومت ہے یہ ساری حکومتیں فانی ہیں آج آپ کسی اسٹیٹ کے سی ایم ہیں کسی ملک کے پی ایم ہیں آپ کچھ بھی ہوں پریسیڈنٹ ہوں لیکن جب کل موت آ جائے گی تو یہ سارے عہدے ختم ہو جائیں گے پھر راجہ راجہ نہیں رہ جائے گا کوئی اور آئے گا اس کی جگہ لیکن جو خدا کا اقتدار ہے وہ ایک ایسا اقتدار ہے جسے فنہ نہیں ہونا ہے وہ اقتدار یہاں بھی ہے وہ اقتدار وہاں بھی ہے لہٰذا اگر تمہیں کسی راجہی کو ماننا ہے کسی ایسے کی حکومت کو ماننا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے جس کے پاس قوت ہے جس کے پاس طاقت ہے تو پھر یہ بےوقوفی ہوگی کہ ہم ایسے کی حکومت کو مانیں کہ جس کے زندگی کا یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اگلے لمحے یہ رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا بلکہ ایسے ہی کو مانا جائے کہ جس کی حکومت یہاں بھی ہے اور جب ہم یہاں سے انتقال کر کے وہاں جائیں گے اس آیت میں کہا گیا ہے موت کی خلقت کی بات ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ موت عدم کا نام ہے کیونکہ جو چیز ہے نہیں تو جو ہے نہیں تو اسے بنایا کہاں سے جائے گا اور جو چیز بنا دی گئی جسے خلق کیا گیا تو وہ ہے اگر موت عدم کا نام ہوتا تو اسے خلق کیوں کیا جاتا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے موت ہے پھر حیات ہے یہ ایسا کیوں ہے پہلے یہ کہا جائے جبکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمارے ادوار سے پہلے ہماری حیات ہے پھر اس کے بعد ہمیں موت آنا ہے تو درحقیقت اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم جو زندگی جو ہماری اصلی زندگی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو چار روزہ زندگی ہے جسے تم سب کچھ سمجھے ہوئے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اصل زندگی ہے وہ اس وقت شروع ہوگی جب تم موت سے روبرو ہوگے اور موت ذریعہ بنے گی تمہارے انتقال کا اس جہان سے اس جہان میں اور جو وہاں کے زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے لہٰذا موت کو خلقت سے تعبیر کیا ہے اسی لئے موت یعنی انتقال ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا یہ کوئی عدمی چیز نہیں ہے کہ موت آگئی اور ہم فنا ہو گئے اسی لئے جو آپ آیت دیکھیں کل نفس زائقت الموت اس میں جو بات کی گئی ہے کہ ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے ہاں کہیں ہم لوگ جاتے ہیں عام طور سے ہم لوگ ہیں بہت کسرس ہے نظر وغیرہ آج کل کے حالات جو ہیں بیلال اس میں پابندی ہے لیکن جب لوگ جاتے ہیں نظر وغیرہ میں تو جس کے ہاں جو نظر ہے اگر وہ نظر چکھی جاتی ہے تو عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں جو سامان نظر کا ہو ختم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نظر قبول ہو گئی یعنی جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جو چکھتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے یہاں پر جو موت کا زائقہ جسے چکھنا ہے چکھنے والا نفس ہے اور جسے چکھا جانا ہے وہ موت ہے یعنی اگر یہاں کسی چیز کو ختم ہونا ہے تو موت کو ختم ہونا ہے ہمیں نہیں ختم ہونا ہے یعنی ہمارا کام ہے ہم اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جائیں گے جو ہم نے ادھر عامال انجام دیئے ہیں انہیں عامال کا حساب ہم ہی کو اس دنیا میں دینا ہے کوئی اور حساب نہیں دے گا سلوات پڑھ دیں پر محمد و عالم تو موت ہمارے انتقال کا ذریعہ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں لے جاتی یہ نہیں کہ موت کی وجہ سے ہمیں موت آتی تو ہم فنا ہو جاتے ہیں نہیں ہم فنا نہیں ہوتے موت ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرتی ہے لہذا خدا کی قدرت تمام چیزوں میں لیکن جب مثال دیا جا رہا ہے وَالَّذِي بِيَدِ الْمُلْكِ اور پھر کہہ جاتا اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ تمہارا خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں لہذا ہمارے لئے بہت اہم ہیں کہ ہم اس مقام آزمائش میں مقام ابتلا میں کس طرح سے امتحان دیتے ہیں اور کیسے اس امتحان سے اچھے نمبر لے کر اس دنیا میں جاتے ہیں جہاں ہمیں اپنے اس عمل کی جزا ملنا ہے لہذا یہ دنیا اگر مرکز آزمائش ہے تو پھر ہمیں اسی ادوار سے تیار ہونا چاہیے ہمیں اسی طرح سے خیال لکھنا چاہیے بلکہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کے لئے جو ایسال سواب کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس دنیا میں رہ کر ہم جو لوگ اس دنیا میں چلے گئے ہیں ان کی وہاں مدد کی جائے اگر فنا کا نام ہوتا اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر ایسال سواب کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن ہم جو ایسال سواب کرتے ہیں یہ ایسال سواب وہاں جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لئے سہارا بھانتا ہے بارہا مجلسوں میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارا اس دنیا میں سہارا بنتا ہے والدین اس دنیا میں ہمیں وجود ملاتے ہیں ہمارے سارے خیال لگتے ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے لئے ہم یہاں سے ایسال سواب کرتے ہیں جو بھی ہمارا رشتہ دار ہے بھائی ہے بہن ہے ماں باپ ہیں جو بھی اس دنیا سے چلا گیا یہ جو ہمارے یہاں سے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں ایک سورہ ہم نے پڑھا اس کو حدیعہ کر دیا کوئی نیک عمل انجام دیا یہ ساری چیزیں اس دنیا میں اس کے لئے سہارا بن جاتی ہیں کیونکہ یہ جو دنیا تھی یہ اصلی دنیا نہیں تھی یہاں جب تک اس آمنے والد ہم نے بڑا خیال لکھا ہم نے کہا کہ نہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی دی جائے مکان کی ضرورت ہے تو مکان کا انتظام کریں گے اگر اس کو اور کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کیا جائے گا سارا پیسے ہم خرج کریں گے لیکن وہ اس دنیا سے جب گزر گیا اصلی زندگی میں چلا گیا تو اب ہمیں اس کا خیال نہیں ہے بلکہ ہمیں اس جگہاں زیادہ خیال کرنا چاہیے جو اصلی زندگی ہے ہمیں اس زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے اگر ہم کسی کے مدد بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سرائے فانی ہے سرائے فانی میں تو آپ نے سارے انتظامات کر دی ہے رہنے کے بھی کھانے کے بھی ٹھہرنے کے بھی اور وہ جگہاں جو باقی ہے جہاں پہ فنانی ہونا ہے جہاں انسان کو جا کے باقی رہنا ہے اس کے لئے ہم اس کے لئے کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں یہ جو عیسال سواب کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ جو ہم لوگ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں یہ جو ہم لوگ نیک عمل انجام دیتے ہیں کسی کے نام پر کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کسی کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیا وہ اتعام مومن ہو یا فقراء اور مساکین کی مدد کی جاتا جو بھی آپ کر رہے ہیں کسی کے نام پر وہ اس کی اہمیت اس عمل سے کہیں زیادہ ہے جو آپ نے اس دنیا میں اس کے لئے انجام دیا اسی لئے کہا جاتا ہے روایت کا مفہوم ہے کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے یہاں خدمت نہ کر پائے اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا اس نے صحیح سے خدمت نہیں کی اور والدین ناراض ہو گئے مثلا آخ کر دیا اسے لیکن یہ انسان جس سے والدین ناراض ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کو آخ کر دیا ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کا بہت ہی چہتا بیٹا بن جائے یا جو بھی اس دنیا سے گیا اس کا بہت ہی قریبی بن جائے تو یہ جب ان کے جانے کے بعد کسرس سے عصال سواب کرتا ہے تو جب ادھر سے ادھر مدد پہنچتی ہے تو کل تک جس سے وہ لوگ ناراض تھے آج اس دنیا میں جا کے اس سے راضی ہو جاتا ہے یہ ہمارے اس حال سواب کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمارا ان سے رابطہ جانے کے بعد بھی بنا رہتا ہے لہٰذا ہمیں اس رابطے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے سلوات پڑھ دیں برمحمد وعالمہ لہذا بہت اہم ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں تب تک ہم سمجھیں کہ اس دنیا میں جو ہمیں عمل انجام دینا ہے دیکھیں اس میں کہا گیا احسن و عملہ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم لوگ کوئی عمل انجام دیتے ہیں اچھا ہے جیسے حسن ہے نیک اور احسن بہترین تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اچھے عمل انجام دو یعنی زندگی میں انسان کی ہمیشہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اگر تھوڑا سا نیک عمل انجام دیا تو اس پہ مطمئن نہ ہو جائے کہ نہیں ہم نے تو اچھے کام کر دیا قرآن کہہ رہا ہے اچھے نہیں بلکہ تمہاری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا عمل احسن ہونا چاہیے بہترین ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہمارے پاسنگ مارک آ گئے ہیں سکسٹی پرسنٹ فرس ڈیویزن ہے وہ کہہ رہا نہیں تمہیں فرس ڈیویزن نہیں تم کوشش یہ کرو تم اشرف المخلوقات ہو تمہارے لئے سب کچھ خلق کیا گیا ہے ساری دنیا تمہارے لئے ساری نعمتیں تمہارے لئے ہیں تو یہ جو امتحان ہے اس امتحان میں تم وہ نمبر لے کر آو جو نبے وغیرہ سے اوپر ہو صرف اس بات پر خوش نہ ہو کہ نہیں ہمارے ساٹھ نمبر آ گئے اور ہم فرس ڈیویزن پاس ہو گئے کہا نہیں حسن نہیں بلکہ کوشش ہی ہونا چاہیے کہ انسان عمل احسن انجام ہے اور جب بات احسن کی ہے تب پھر اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا عمل کتنا کثیر ہے آپ آئے اور آپ نے سو رکعت آپ روز پڑھ لئے ہیں بہت سے لوگ جو ہو سکتا ہے دو سو رکعت نماز اس خضو اور خشو کے ساتھ پڑھیں کہ جس خضو اور خشو کے ساتھ ہم لوگ دو رکعت نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن میار یہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے دس بار حج کر کے آئے ہیں ہم پچاس بار زیارت کر کے آئے ہیں ہم کسرت سے جو ہے وہ مستحب نمازیں اور اسے پڑھتے ہیں واجب تو جو عمل ہے وہ انجام دے نہیں ہم کسرت سے دعا پڑھتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کتنی زیادہ دعا پڑھی جاتی ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی قیفیت کیا ہے یہاں کسرت میں یار نہیں ہے احسن و عملہ عمل کی قیفیت کیسی ہے جتنا اچھا عمل ہوگا جتنے خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے گا بارگاہ خداوندی میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے یہ دنیاوی لوگ نہیں ہیں جو کسرت سے دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف کسرت کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اچھا ہے حدیث کی روشنی میں غالباً چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے کہ انسان کا عمل کا میعار یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا کسرت سے عمل انجام دیا بلکہ میعار یہ ہے کہ اس کا عمل کتنا درست ہے اور درست عمل کب ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کا خوف ہو اور اس کی نیت صادق ہو یعنی نیک نیتی کے ساتھ عمل انجام دیا گیا اگر نیک نیتی کے ساتھ عمل انجام دیا جا رہا ہے اور خدا کا خوف ہے تب پھر جو ہمارا عمل ہے وہ بہترین عمل ہوگا احسن عمل ہوگا اور اس میں خلوص پایا جائے گا یعنی خلوص کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمل انجام دیجئے یہ معصوم کا ارشاد اگرامی آپ کہتے ہیں اخلاص کا مطلب یہ ہے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے عمل انجام دیا ہے اس میں تمہیں بدلہ اور جزا صرف اور صرف خدا سے چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم نے اگر کسی مثلا آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم گئے ہم نے کسی کی مدد کی تو ہم یہ چاہیں کہ پچاس لوگ دیکھیں کہ بھائے عظم صاحب نے فلان صاحب کو سو پچاس روپے دی آج کل تو یہ بھی ایک علمیہ ہے جو تصویریں آتی ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سامان جو ہے وہ سو پچاس روپے کا ہے لیکن بھیڑ اچھے خاصی ہوتی دینے والوں کی تو وہاں جو ہے یہ ایک للک ہوتی ہے جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں کہ بھائی یہ صاحب بہت زیادہ خدمت کرنے والے ہیں یعنی توقع جو ہے عام لوگوں سے ہو جاتی ہے خلوص یہ نہیں ہے کہ جس میں عام لوگوں سے توقع دیکھیں ایک طرف اس سے پہلے بھی کبھی حرض کیا ہے نیک عمل کو شو کرنا اچھی بات لیکن اس میں اس کے قیفیت ہیں کیسے شو کرنا سامنے والے کی تصویر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے آپ کو یہ نیک کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہاں یہ نیک کام انجام دیا جا رہا ہے تو جس طرح سے برے کام کے برے اثرات ہوتے ہیں اگر کسی محلے میں دو چار لوگ جوا کھیلنے لگیں سٹا لگانے لگیں تو پھر دو چار لوگوں کو اور خراب کرتے ہیں کچھ لوگ اگر شراب پینے لگیں تو دو چار لوگوں کو اور خراب کر لیتے ہیں کیونکہ برا عمل نتیجہ بنتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو کچھ اور لوگ اس میں گھر جاتے ہیں اس میں اس عمل کو انجام دینے لگتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے مثلا ایک آدمی روز جاتا ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھنا ہے اب اس نے بتا دیا اپنے پڑوس میں دو سکتا ہے کہ کسی کے آنکھ کھل جائے تو وہ بھی کہے بھائی تم بھی جاتے ہو ہمیں بھی لیے چلو تو نیک عمل بھی لوگوں پہ اچھے اثرات رکھتا ہے جس طرح سے برے عمل برے اثرات رکھتے ہیں جی اپنی جگہ پہ ثابت ہے فیکٹ ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیک عمل کو کس طرح سے ظاہر کیا کبھی بھی معصومین نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ جب اچھا عمل انجام دیا جا رہا ہے تو اس میں کسی کو بھی زلط کا سامنا کرنا پڑے روایات یہ کہتی ہیں کہ جب دیا تو دروازے کے اوٹ سے دیا پوچھنے والے نے سوال کیا مولا آپ نے یہ کیوں کیا آپ کے گھر آیا تھا آپ سے مانگا تھا گھر سے آپ تھیلی لے کے اندر آئے آپ اس کو لاکر سامنے دے دیتے آپ نے وہ کھڑکی یا دروازے کے اوٹ سے اس کو کلوں دیا خود سامنے نہیں آئے ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ جب آدمی سوال کسی کے آگے دراز کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ جو شرمندگی کے آثار ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نگاہ ان شرمندگی کے آثار پر پڑے ایسی حالت میں میں اس کا چہرہ دیکھوں یا میں نے گوارہ نہیں کیا تو ایک طرف تو یہ عمل ہے ہمارے معصومین کا کہ کسی کے چہرے پہ جو شرمندگی کے آثار ہیں مانگتے وقت اسے بھی نہ دیکھا جائے جو دینے والا ہے وہ نہ دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں چھوٹی سے چیز دیں اور اپنا چہرہ بھی دسیوں لوگوں کو دکھائیں اور اس کا بھی چہرہ جس کی ہیں مدد کر رہے ہیں اسے بھی بہت سے لوگوں کو دکھایا جائے تو یہ عمل تو ہے لیکن اس میں حسن عمل نہیں اور بارگاہ خداوندی میں وہی عمل قبول ہوگا جس میں حسن عمل پائے جائے صرف عمل کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے معصوم کی حدیث عمل انجام دینا آسان ہے لیکن خالص عمل انجام دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے عمل انجام دینے سے زیادہ مشکل ہے خالص عمل انجام دینا کہ جس میں کسی اور سے ستائش کی تمنہ نہ ہو ہم یہ نہ سوچے اب ہم ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے خطابت ہوتی ہے آدمی کتنا چاہتا ہے لوگ تعریف کرتے رہے دس دس پندرہ پندر میٹ نارے لگتے رہے واوا ہوتی رہے اچھا لگتا ہے ستائش کی تمنہ ہوتی آدمی لیکن ایک بار یہ ہے کہ اگر ذکر معصومین کا ہے خدا کا ہے حدیث ہے اس میں ہو رہی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں اگر ستائش ہو رہی ہے تو ہماری نہیں ہو رہی ہم نے حدیث نقل کی ہے تعریف در حقیقت اس کلام معصوم کے ہو رہی ہے اور ایک بار ہوتا ہے کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں پہچانا جائے ہماری تعریف ہو ہمیں سب لوگ کہیں کہ ہاں یہ بہت اچھے آدمی تو جہاں پر اپنے ستائش کی تمنہ ہو جہاں پر اپنے آپ کو انسان پرموٹ کر رہا ہے دین کو پرموٹ نہیں کر رہا شریعت کو پرموٹ نہیں کر رہا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں پہچانا جائے ہماری تعریف کی جائے ہمیں لوگ اہمیت دیں تو وہاں پر یہ عمل تو ہے لیکن حسن عمل نہیں ہے حسن عمل وہی ہے کہ جہاں کام کیا جا رہا ہے تو خدا کیلئے کیا جائے اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بڑا سخت ہے عمل کرنا بڑا آسان ہے لیکن حسن عمل جہاں یہ مجلس اس وقت ہو رہی ہے آپ لوگ بہرحال تشریف فرمائیں آپ دیکھیں گے کہ ایک عمل وہ تھا جو وسیع محمد صاحب قبلہ جیسے لوگوں نے انجام دیا تو اس عمل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے بزرگان ہمارے عمل انجام دے گئے نہ جانے کتنے لوگوں کی کیسے کیسے مدد کی گئی اور کس طرح سے لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی کہیں پہ ستائش کی تمنہ نہیں لیکن بہت سے جگہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو آتا کچھ نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے کوئی خاص لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی آیت اللہ سے کم نہ سمجھے اسے کوئی علامہ سے کم نہ سمجھے یہ جو ہمارے اندر تمنہ ہوتی ہے یہ عمل تو ہے اور عمل آپ کر بھی رہے ہیں اور ظاہران یہ عمل اچھا بھی ہے لیکن چونکہ عمل کا تعلق نیت سے ہوتا ہے اور نیت میں خدا نہیں ہے صرف اور صرف مخلوق ہی مدد نظر ہے تو پھر یہ حسن عمل نہیں ہے اور ہماری خلقت اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم حسن عمل کو لے ابلوکم ایوکم احسنو عملہ تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس کے پاس حسن عمل ہے سلوات پڑھ دیں پر محمد وعلم ہے اس سے بہتر نہ رہے سلوات اور ایک چیز جو اس آیت کے تقریباً آخر میں تھی اس حال میں دیکھیں وہ جملہ وہ غفور کا بھی ہے دیکھیں ایک طرف آزمائش کی بات ہے چونکہ دامن وقت میں منجائش نہیں ہے ایک طرف آزمائش کی بات ہے وہیں دوسری طرف لاسٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا کون ہے وہ وہ ہے جو بہت زیادہ ماف کرنے والا ہے یعنی آزمائش تو ہے اور آپ کو کوشش بھی کرنا چاہیے کہ آپ اس آزمائش میں کامیاب ہوں لیکن اگر کسی وجہ سے بعض حالات کی بنا پر جو بھی ہو آپ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پائیں تو بھر آپ مایوس نہ ہوئی کیونکہ آخر میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا خدا بہت زیادہ ماف کرنے والا ہے یعنی اگر اس آزمائش میں آپ کامیاب نہ ہو تو مایوس نہ ہو یہ آپ کو خدا کی رحمت سے نہیں مایوس ہونا چاہیے اس کے مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا خدا بہت زیادہ ماف کرنے والا ہے لیکن کوشش ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل بہترین عمل ہو کیونکہ ہمیں خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے موت و حیات کے خلقت ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری آزمائش کی جا سکے عزیزوں عیسالِ ثواب کی مجلس ہے اور جن کے عیسالِ ثواب کی مجلس ہے وہ جوان موت تھی جب جوان موت ہوتی ہے تو پھر وہ تکلیف بہت زیادہ دیتی گھر والوں کو لیکن جب اس طرح کے حادثے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے قبیلے میں ہمارے شہر میں ہمارے خاندان میں اور خود جس کے گھر میں ہو رہے ہیں ظاہر سے بات ہے اس کے لیے بڑا سخت ہے لیکن یہ بھی اس کے لیے آزمائش کا وقت ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اب یہاں پر خدا یہ دیکھتا ہے کہ اتنے سخت امتحان میں اس نے کتنا صبر کیا کتنا شکر کے ساتھ خدا کے اس آزمائش اور اس امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے اور یقینا ہمارے لیے بہت سخت ہے ایسے مراحل میں ایک بھائی کے لیے بہت سخت ہے جو بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کی جوان بہن اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ظاہر سے بات ہے بہت سخت ہے بھائی کے لیے باپ ہے اس کے لیے بڑا سخت ہے کہ اس کی جوان بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو جائے چچا ہے ان کے لیے بہت سخت ہے کہ ان کی جوان بھتیجے دنیا سے رخصت اور اس عالم میں ظاہر سے باتیں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں بہت بہت انسان کو غم ہوتا ہے لیکن ہمیں ہزار بار شکر کرنا چاہیے کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کربلا جیسی نعمت موجود ہے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے وہاں امتحان پر امتحان دیے جاتے ہیں ہمارے جوان کی موت ہو جائے لیکن کیا ہم کوئی جوان ایسا لاسکتے ہیں جو جناب علی اکبر جیسا جوان کتنی جوان ہمارے یہاں موت ہو جائے لیکن کیا ہم کوئی جوان لاسکتے ہیں جو قاسم جیسا جوان کتنا چھوٹا بچہ اس دنیا میں شہید ہو جائے اس دنیا سے گزر جائے لیکن کیا ہم کوئی بچہ ایسا لاسکتے ہیں جو جناب علی ازغر کی مثال نہیں عزیزوں بڑے سخت امتحانات ہوتے ہیں لیکن ایسے امتحانات میں ہمیں کربلا کا رخ کرنا پڑتا ہے اور کربلا کے مسائب ہمارے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں ذرا سوچیں یہ کتنا سخت ہے ایک بھائی کے لیے ایک بھائی کے لیے کتنا سخت ہے کہ اس کی بہن اس کے سامنے ہو اور اسے پتا ہو کہ اس بہن کو کتنی آزمائش سے گزرنا ہے دیکھئے کبھی انسان شہید ہو کر امتحان دیتا ہے اور کبھی انسان زندہ رہ کر امتحان دیتا ہے کربلا میں اگر دیکھئے تو بھائی شہید ہو گیا انہوں نے شہید ہو کر امتحان دیا ہے لیکن جناب زینب نے زندہ رہ کر امتحان دیا ہے شاعر کہتا ہے کہ مرنے والے تو یقیناً کر گئے کارِ عظیم پوچھئے ان سے جنہیں ہر حال میں جینا پڑا اتنے سخت مسائب ہوں اور اس کے بعد بھی زندگی گزاری جائے اتنے سخت مسائب ہوں پتا ہو کہ وہ مقدراتِ اسمت و طہارت جنہوں نے دنیا کو پردہ سکھایا ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی بیبیاں ہوں گے اور ان کے خیمے میں آگ لگا دی جائے گی یہی بیبیاں ہوں گے ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائے گی اور انہیں بے کجاوہ اونٹوں پہ دیار بے دیار پھرایا جائے گا اور منادی یہ ندہ دے رہا ہوگا اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو یہ خاندانِ اسمت و طہارت کی بیبیاں ہیں ذرا سوچئے کتنا سخت امتحان ہے یقینا جو مرہومہ اس دنیا سے گزر گئی لوگوں نے آج بھی ان کا خیال رکھا ہے آج بھی ان کے لیے اس حالِ ثواب کے مجلس کی جا رہی ہے لیکن ذرا اس بہن کے بارے میں بھی سوچئے کہ جس کے سامنے اس کا پورا گھرانہ شہید کر دیا جاتا ہے لیکن بہن رونا چاہتی ہے تو کوئی رونے نہیں دیتا ہے اپنے ماں جائے کو یاد کرنا چاہتی ہے تو کوئی یاد نہیں کرنے دیتا ہے بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا عزیز رخصت ہو جائے تو اس سے متعلق جتنی علامتیں ہوتی ہیں ہم سامنے سے ہٹا لیتے ہیں کہ جب گھر والوں کی نگاہ پڑے گی تو انہیں اس مرہوم کی یاد آئے گی لیکن حائرِ کربلا اور کربلا کے عصیر ان کی نگاہوں کے سامنے نوکِ نیزہ پہ کہیں علی اصغر کا سر ہے کہیں عباس کا سر ہے کہیں مولا حسین کا سر ہے ارے بیویاں جب بھی جب مولا عباس کا سر دیکھتی ہوں گی تو دریا کا منظر یاد آتا ہوگا حسین کے سر پہ نگاہ جاتی ہوگی تو حسین کا پامال لاشا نگاہوں میں آ جاتا ہوگا جب علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ جاتی ہوگی تو کلیجے میں سنا بھی یاد آتی ہوگی وَا حُسَيْنَا وَا مَزْلُومَا وَا اَكْبَرَا سَعَلْمُ اللَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّمُنْ قَلِمِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِللَّهِ وَا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بارِ الٰہا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرماؤں بارِ الٰہا جنمرومہ کے اس آلِ سواب کے مجلس ہے بارِ الٰہا اس ذکر کو ان کے بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے بارِ الٰہا ان کی مغفرت فرماؤں بارِ الٰہا وہ لوگ جو اس ان ایام میں اس دنیا سے گزرے ہیں اور تمام مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اس ذکر کو ان کے مغفرت کا وسیلہ قرار دے بارِ الٰہا جہاں جہاں بھی لوگ اس وبائی مرض سے مشکلوں سے دوچار ہیں بہت سے مومنین ہیں عوام الناس ہیں جہاں جہاں بھی لوگ مشکلات سے دوچار ہیں بارِ الٰہا کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں اس وبا سے نجات دلا جو لوگ بیمار ہیں بیمارِ کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و آجی لنایت فرما بارِ الٰہ ہمارے علماءِ کرام مراجِ اعزام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ بارِ الٰہ منتقیمِ خونِ حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہوں آپ ازاز سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرومہ نگہت فاطمہ بنت حسین امام کی روح کو احسال فرما دیں شیعہ ادداری پیغام اہلِ بیت کو پہچانے کا راستہ